لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کسی کی آمدنی دگنی ہوئی ہے کیا ہو گئی دگنی آمدنی کسی کی بی جے پی نے کہا تھا پرتی ورش دو کروڑ لوگوں کو روزگار دیں گے مہنگائی کم کریں گے اس بی جے پی کے سرکار نے اگر کچھ کیا آپ سب کو یاد ہوگا اس دیش میں کسانوں کے خلاف وہ تین کالے قانون بنائے تھے ہجاروں کی سنکھیاں میں کسان دلی کے سرط پر پیٹھے تھے تھنڈ میں اور گرمی میں سیکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ڈیڑھ سال کے بعد اس سرکار نے ہاتھ جڑ کر مافی مانگی اور وہ تین کالے قانون باپیس لیے کسانوں کی بات کرنے والی وہ پارٹی کسانوں کے خلاف قانون مناتی ہے نوجوانوں کی بات کرنے والی وہ پارٹی ہماری بچیاں پہلوان بچیاں کتنے لمبے سمیں تک پدرشن کرتے رہے دلی کے جندرمدر پر بیٹھ کر آروپلا کے شوشن کے کہ ان سرکار نے کچھ کاروائی کری ہماری نوجوان پہلوان بچیاں اپنے پدک واپس لوٹا رہے ہیں ہمارے پہلوان نوجوان یہ وہ پارٹی ہے نہ کسان کی ہے نہ نوجوان کی ہے یہ صرف چند ادیوک باتیوں کی ہے جس کے لیے پورے دیش کی سمپتی کو بیچا جا رہا ہے ہمارے ہوائی اڈے ہماری ریلوے لائن ہمارے گودام ہمارے خان سب اونے پونے دام میں پیچ کر چند لوگوں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے مہنگائی کے کیا حال ہیں آپ سب جانتے ہو گیلز کا سلنڈر آج گیارہ سو روپے بارہ سو روپے کا ہے یہ کین کی سرکار کے چناؤ بھی آئیں گے چار پانچ مہینے کے بعد لیکن اس چناؤ میں ہمیں دو باتیں کرنی ہیں پہلی بات جیسا ہم اسے پور وقتہ بول رہے تھے انکور جی نے بولا روپی جی نے بولا اگر چناؤ سمیں پر ہوتا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کنر صاحب ریکارڈ متوں سے جیت کا نیاں سے جاتے آج ہمارے بیچ میں وہ نہیں ہیں لیکن اپنی نشانی چھوڑ کر گئے ہیں اور کانگریس پارٹی نے بہت سوچ سمجھ کر آپ لوگوں کے جذباتوں کو سمجھ کر کارکرتاؤں کی بھاونہ کو سمجھ کر اس نوجوان ہمارے چھوٹے بھائی کو آپ کا مدار بنایا آپ کے بھروسے پر بنایا ہے پانچ تاریک و مدان ہوگا آپ سب سے نیویدن کرنا چاہتا ہوں روبی کنر جی کو اپنا ووٹ دو لیکن ووٹ کے ساتھ ساتھ اس مشکل سمیں میں اس کٹھن گھڑی میں اس کو اپنا آشروات دو اپنا پیار دو اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اگلے پانچ سال تک آپ کا بیٹا بن کر آپ کا بھتیجہ بن کر آپ کا پوتا بن کر روبی آپ کی سیوہ کرے گا میں میں وقتقت روب سے روبی کو بہت لمبے سیمی سے جانتا ہوں میں اس بات کی جمانت دے سکتا ہوں کہ جو کام کنر صاحب نے یہاں پر کیا تھا اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور پورا پریوار آپ کی سیوہ کرے گا آج اس چنانو کے پرنام کو دیکھ کر کوئی سرکار نہیں بدلے گی لیکن ایک سندیج جرور جائے گا دلی جیپور میں کہ گریبوں کی آوات سننی پڑے گی کسان کی مدد کرنی پڑے گی روزگار دلوانے پڑے گے خاد بیج بجلی کی بات کرنی پڑے گی اور میں چنوٹی دینا چاہتا ہوں ابھی بھاجبہ کا نیتہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ فیروزپور کے فیڈر کی بات کرتے ہیں ہماری کونگے سرکار نے پیسہ دیا تھا بجڑ دیا تھا اور بہت جل کام چالو ہوگا یہ پنجاب کی سرکار کین کی سرکار اور نئی پردیش کی سرکار لوگوں کو برحمت کرتی ہے یہ بڑے بڑے بان جو بنے بڑے بڑے پولیا بنی یہ کیا بیجے پی سرکار نے بنائی تھی آج سے بیس تیس چالیس پچاس سال پہلے ان بڑی بڑی پریوزنوں کی نیو رکھی گئی تھی